دیکھو ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ ایشو ہے اس ایشو میں سفر جو ہے سکھ کر رہے ہیں خاص طورت پنجابی کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب کا کافی نجدی کا رشتہ ہے کنیڈا سے جو بھی یہ ہو رہا ہے اس میں ہمارے کو کافی افسوس ہے چاہے کنیڈا نے ہمارا سفیر باہر نکال دیا اور اس کے بعد میں ہندوستان نے اس کو جانے کا پانچ جنکالٹی میٹم دے دیا اور بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کی ہندوستان کی سرکار کی طرف سے کنیڈین جو ہندوستان میں ویزا کی منحی ہو گئی ہے کوئی بھی بات سنباد کے بغیر حل نہیں ہوتی سنباد ہونا چاہیے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سنباد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بات اس نے کہی ہے ہم تو پہلے بھی بول رہے ہیں کہ اگر ٹرودو پرائیم میریسٹرہ جو جو الجام لگا رہے ہیں اس کو زیادہ پروو کریں اور دوسری طرف ہم نے ہندوستان سرکار کو بھی یہی بولا ہے کہ وہ اپنے دنیا میں کی پلیٹ فارم پر جا کے یہ بات کریں کہ ٹرودو ہمارے پر جو الجام لگا رہے ہیں وہ ثبوت دے کیونکہ کوئی بھی بات جو ہے جتنی دیر ثبوت نہیں آتا اس اتنی دیر تک اس کا سمدھان نہیں نکلے گا سو ہم تو یہ ویٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم تو یہی کہتے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے ہوں اور بہت بڑی گنتی میں سکھ جو وہاں پر سٹیان ہے جن کا اپنا دیش ہے اور اپنی دھرتی ہے اس کے لیے جو ہم یہ کہنے سے بلکل میں آپ کو سپش کرتا ہوں کہ یہاں کی سرکاریں اتنی کام جب نہیں ہیں جو پنجاب کی ترقی ہے اس ترقی میں جو ہمارے اینرائز ہیں وہ وہاں کے سٹیان ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے سرکار وہ کام نہیں کر رہی جو اینرائز کر رہے ہیں جہاں پنجاب میں چاہے سماجک کوئی نشے کے خلاف ہو جہاں کوئی بھی ہے تو اس میں بہت بڑا رول ہے وہ اپنے رشتے دار ہیں ہمارا جو نجدی کا ہے کیونکہ سرکاروں کا مسئلہ ہے اس میں لوگوں کو نہیں انوالو کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا آنا جانا رہے گا ہاں ٹھیک ہے جن لوگوں کے لیے آپ کو لگتا ہے چاہے میں تو اس گل کے برود میں ہوں کی بلیک رسٹ بنی تھی اس کو موو کروایا اور بھی کچھ ہوا کسی سے آپ کو لگتا ہے وہ بات علاقہ ہے کہ عام عوام جو اس میں شامل نہیں ہے اس کو ایسے فرمان جاری کرنا اچھا نہیں ہے ہم تو شنومنی گردرا پرندق میٹی کے طرف سے ہندوستان سرکار اور کنیڈا سرکار کو یہی بولتے ہیں کیونکہ اس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ سکھ ہیں کیونکہ شنومنی میٹی سکھوں کی نمیدگی کرتی ہے جو استطیعہ ہے اس کے بارے میں ہم یہی بولتے ہیں کہ سرکاروں کا آپسی مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمباد کے ساتھ سمدھان کروائیں جہاں اور کوئی دیش اس کے بیچ میں آئیں گے وہ ہو جائے گا لیکن عام لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہندوستان سرکار کو ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے میں وہی بول رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں جن کا لینا دینا شاید نہیں ہے اس بات میں وہ بہت بڑی گنتی ہے جن کا اس میں کسی طرح کا کوئی سمبند نہیں ہے کسی بیواز میں شامل نہیں ہے وہ لوگ شانت میں ہی رہنے والے ہیں اور پروار بارے لوگ ہیں وہ اچھے ناغرک ہیں اگر ان کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سکھوں کی پریشانی ہے کیونکہ بڑی گنتی میں سکھوں ہم تو سب سے پہلے تو ہم یہی ارداس کرتے ہیں کہ یہ دو دیشوں میں جو اتنا ہی بڑی درار پڑی ہے جو کارن بنا ہے نجر کی ہتیا کا اس کا سمدھان نکلے اور جو ٹرودو صاحب نے بولا ہے ان کا ثبوت دیں اور اگر وہ ثبوت دیتے ہیں تو ہم اپنی سرکار سے یہ اس کا پوچھیں گے کہ یہ اس کا بتایا جائے کیونکہ سکھوں کا مسئلہ ہے تو یہ بات کی جائے گی ہم تو اب تو سرکاروں کا مسئلہ ہے نا ہم تو سرکار کو بولیں گے اور دیکھتے ہیں آگے کیا دو چر دن میں کیسی استطیق بنتی ہے اس کے بعد میں کوئی فیصلہ لیں گے اس کے بعد میں کوئی شہ이라고 کبھائی ہے